موسیقی ہلو ایبریون اسلام علیکم میرے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں سو ابھی میں کرنے جا رہی ہوں اپنا ناشتہ جن جنو یہ وہی آٹس ہیں جو میں نے کل آپ کو بتایا تھے اور اسی طریقے سے میں نے یہ بنائے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں یہی روٹین کو فالو کروں گی اور میں یہی روٹین پروں گی ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہیں پہ جانا ہے لیکن وہ میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی کہ میں نے کہاں پہ جانا ہے آپ میرے ساتھ رہی ہے میرے آپ کو جا کر بتاؤں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں فرنس آج پھر سے فش بنی تھی اور میں فش تو نہیں کھاتی اور پھر اس وجہ سے میں اپنا کھانا جو ہے وہ خود بنا رہی ہوں ابھی میں یہ دال جو ہے اس کو بوائل کر رہی ہوں اس کے بعد میں رائس بناوں گی کھانا بناتے بناتے اتنی گرمی لگی تو پھر میں نے سوچا کہ جوس پیل لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد کنٹینو کرتی ہوں ہلو فرنس تو صبح میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں کہیں پہ جا رہی ہوں تو پس تھوڑا سا تام میں بیزی ہو گئی تھی کھانا بھی مجھے خود بنانا پڑا تو پھر اس وجہ سے جو ہے نا گھر سے نکلتے ہوئے مجھے رات ہو گئی ہے اتنی رات ہی ہوئی ابھی چھے باتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ابھی جا کے جو ہے نا جو میں نے کام کہا تھا وہ میں ابھی جا کے جا رہا تھا سو فائنلی گائز یہ تھی وہ جگہ جس کے لیے میں انتظار کر رہی تھی صبح سے تاکہ میں یہاں پہ جا کے تو رنگ لائٹ لے سکوں اور ایک سٹینڈ لے سکوں تاکہ میں ایزی اپنے موبائل کو ہول کر سکوں تو بھئیا شاپ تو یہ بہت اچھی تھی ہر طرح کی ورائٹی تھی لیکن یہ سٹینڈ یہاں پہ مل رہا تھا جو کہ بہت بڑا تھا اور مجھے ایسا سٹینڈ چاہیے تھا جو میں اپنے ہاتھ میں کیری کر سکوں جب میں ویڈیوز بناتی ہوں تو ایک سٹینڈ ملا تو تھا لیکن اس کی لائٹ جو ہے وہ خراب تھی تو انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا کہ نیکس ٹائم آپ جب آئیں گی تو آپ کو جو ہے وہ اس کے سامپلز جانو میں مل جائیں گے اس کا یہ ایک ہی بچ ہے آپ کے پاس سامپل ایک ہی بچ ہے یہاں پہ وہ اس لائٹ کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ پھر پھر ٹھیک نہ ہو سکی کب تک جو ہے وہ کب تک نیو آئیں گے نیو آئے گا آپ سو جناب گئی تو تھی میں رنگ لائٹ لینے لیکن مجھے ملی ہی نہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہی سٹ ہے یہاں پہ اور اس کی بھی لائٹ حراب ہے تو وہ کہہ رہا تھا کوئی بڑا سٹینڈ جو ہے نا وہ آپ لے لیں لیکن میں نے تو اپنے میں نے تو ہینڈ میں کیری کرنے کے لیے مجھے سٹینڈ چاہیئے تھا اس وجہ سے اب میں ان کا کارڈ لے آئی ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک آپ پھر آ کر پتہ کرنا اور نیکسٹ ویک تک نیو موڈلز رہیں گے اے گھر آ چکی ہوں دیکھا میرا موبائل کتنا زیادہ ہلتا ہے اسی وجہ سے میں رنگ لائٹ لینے کہی تھی اور ساتھ سٹینڈ لینے کہی تھی تاکہ میرا موبائل نہ ہلے کیری کرنے میں ایزی ہوں لیکن چلو میں اب آ گئی ہوں گھر سو ملتی ہوں میں آپ سے بعد میں تو جناب میں ابھی جو ہے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ارینج کر کے رکھنے لگی ہوں سب کچھ بکھرا ہوئے یہ سارا میرا میک اپ کا سمان ہے جو میں وہاں سے لے کر آئی تھی اپنا اور باقی کا جو ہے وہ وہاں پہ ہی پڑھا ہوئے پاکستان میں تو جو مجھے ضرورت کی چیز لگی تھی وہ میں ساتھ لے آئی تھی اور یہ سب کچھ بکھرا ہوئے میرا اب میں اپنے گھر پہ تو ہوں نہیں جو وہاں پہ میرا پروپر ایک روم ڈیکوریٹڈ ہوگا اور وینٹی جو ہے وہ ڈیکوریٹڈ ہوگی میں ابھی جو ہے ان کو پیکٹس میں جو ہے وہ رکھنے لگی ہوں کہ جو ڈیلی روٹین کی چیزیں ان کو سیپرٹ کرنے لگی اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو میں سیپرٹ کر کے رکھنے لگی سو ابھی میں اس سب کو ارینج کر کے آپ سے ملتی ہیں فائنلی میں نے ان کو ارینج کر کے رکھ دیا ہے میرے پاس یہ ایک ہی پیکٹ تھا تو میں نے اس میں جو ہے وہ اپنی ڈیلی جو یوز کی چیزیں ہیں نا ڈیلی میک اپ کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے اس کے اندر رکھتی ہیں اور باقی جو ایکسٹرا چیزیں ہیں نا جو کہ کبھی کبھی آپ نے یوز کرنی ہو جب آپ نے بہت ہیوی میک اپ کرنا ہو اس کے لیے اگر آپ کی جو چیزیں ہیں وہ میں نے ساری اس میں رکھتی ہیں سو ابھی مجھے بہت سخت نید آگیا ہے ابھی میں سونے جا رہی ہوں آپ لوگوں سے کل ملتی ہیں انشاءاللہ اگلے گلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی